بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سب سے پہلے یہ لسٹ دیکھ لیں اسی میں پاکستان کا مستقبل چھپا ہوا ہے کیا ہونا ہے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے عمران خان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس پہ کمپنی پورے زر و شور سے حملہ آور ہو چکی ہے ناظرین مراد سعید کو بھی ایک ہنگامی پیغام دینا پڑ گیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو سوچا کیا پارٹی ختم ہو جائے گی خود بخود پارٹی ختم نہیں ہوئی اس سے پہلے نو میک اپ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا سوچا پارٹی ختم ہو جائے گی پارٹی ختم نہیں ہوئی ٹریک ڈاؤن ایسا کیا گیا کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہم بنگلہ دیش کی ابھی بات نہیں کر رہے میں موجودہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے ہر چیز میں ناکامی کے بعد اب عمران خان کی سب سے بڑی طاقت پر حملہ آور ہو گئے ہیں جی ہاں سوشل میڈیا سوشل میڈیا وہ طاقت ہے عمران خان کی کہ کمپنی سرکار اپنی تمام تر جبر طاقت کے باوجود گٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی یہ ان کی شکاست تھی جسے انہوں نے پاکستان میں ٹویٹر کو بند کر دیا کبھی بھی اگر آپ مقابلہ نہ کر سکیں تب ہی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگتے ہیں کمپنی سرکار وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئی جب انہوں نے ٹویٹر بند کیا تحریک انصاف کی طاقت ہے سوشل میڈیا اور ٹویٹر اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اب تحریک انصاف کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ جو اصل ٹیم ہے وہ تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں اگر کوئی پیڈ لوگ ہیں بھی تو وہ تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں وہ تو آٹیمنہ مک کے برابر ہیں اصل تحریک انصاف کی طاقت جب ان کی اپنے لوگوں نے تحریک انصاف کو قریب سے دیکھا جو کچھ پروژن ہارسیز ہیں انہوں نے اندر سے دیکھا تو پھر یہ نتیجہ نکلا کیونکہ ان کو غلط معلومات دی جاتے تھیں دیکھیں انہی پیسہ ہوتا ہے فلان ہوتا ہے یودی پیسہ ہوتا ہے یہ ایکچولی جو اپنی یہ بی ایس ہے نا اس پر خود بھی بلیو کرتے ہیں ان کو پتا چلا کہ اصل سٹرنٹھ والنٹیئرز ہیں جو کسی کے بھی سگے نہیں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور جو عمران خان کے نظریہ پر آتا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں جو خلاف جاتا ہے اس کی بجا کے رکھ دیتے ہیں اب اس ساری کشمہ کش جو چل رہی ہے اس میں اچانک ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور شیر افضل مروت صاحب ایک ٹویٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنانے جا رہے ہیں اس پر تحریکی انصاف کے کچھ والنٹیئرز کہتے ہیں کہ تحریکی انصاف کے افیشل ٹیم ہے اور والنٹیئرز اس کے ساتھ مل کے کام کر لیتے ہیں تو وہ ٹیم بنانے کی کیا ضرورت ہے اس پر شیر افضل مروت صاحب کافی غصے میں اور بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا میرے خلاف بڑا پروپاگنڈا ہوا اور کسی نے میرا دفاع نہیں کیا بیسی کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ افیشل والوں نے میرا دفاع نہیں کیا تو میں اپنے دفاع کے لیے اپنی ٹیم بنانے میں حق بجانی بھو میں حق رکھتا ہوں میں اس چیز کا اس پر جو والنٹیئرز ہیں سوشل میڈیا پر جو صرف پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں جو عمران خان کے نظریہ کو اپنا نظریہ سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے اس سے ٹیم ڈیوائیڈ ہو جائے گی لیکن شیرف در مروز صاحب کا کہنا ہے کہ میں ڈیوائیڈ نہیں کر رہا بلکہ میں تو ایک ہی کاؤز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں لوگ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ اگر کاؤز ایک ہی ہے تو الادہ ٹیم بنانے کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں کو وہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں جب جہانگیر ترین نے اپنی الادہ ٹیم بنائی ہوئی تھی علیم خان نے الادہ ٹیم بنائی ہوئی تھی اور کبھی بھی ایک سنٹرل سٹریٹیجی نہیں چلتی تھی ہر کوئی اپنی ڈیوائیڈ کی مسجد بنا کے اور اس کے مطابق چل رہا ہوتا تھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ دوہزار بائیس کے بعد کیسے تحریکین صاحب کے سوشل میڈیا نے سب سے محصر کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹیم تھی مین اور والنٹیرز اس سے جڑ کے سارا کام کر رہے تھے یہ وجہ تھی یونٹی تھی اس وجہ سے تحریک انصاف نے آٹھ فروری کو عوام تک سارے انتخابی نشان پہنچا دیئے اور عوام نے بھی پھر ووٹ دیا یہ سالہ کچھ تحریک انصاف کے والنٹیرز نے کیا ہے اوفیشلز نے محنت کیا لیکن والنٹیرز نے جگہ جگہ پہنچایا ہے اس طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے کچھ لوگ جان کے کر رہے ہیں کچھ انجانے میں کر رہے ہیں اس حوالے سے مراد سعید نے ایک ہنگامی پیغام جاری کیا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں عمران خان نے مراد سعید اور ان جیسے نوجوانوں کو بٹھا کے کیا بات کی تھی بڑی امپورٹن بات ہے میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مراد سعید کہتے ہیں یہ سال تھا دوہزار گیارہ تحریک انصاف کا سیاسی عروض شروع ہوا پرانی سیاسی پارٹیوں میں سے مروضیت کے سبب قیادت کے ارتقاء کا عمل جمعوت کا شکار تھا پرانے نام کے جن کو جمہوریت کا چیمپئن بنا کر پیش کیا جاتا تھا حکمران خاندان بن گئے اور اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی ڈیلوں کو جائز گرداننے لگے تو نئی نسل کے لیے ان میں کوئی کشش نہ رہی سیاسی بابیں یہ بھام گئے کہ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے اور جوک کے الیکٹیبرز کا چلن ہے جوک در جوک بڑے بڑے ناموں کی شمیلیتیں شروع ہو گئیں کل تک جو عمران خان کا مزاق اڑاتے تھے اس کی پارٹی پر جملے کرستے تھے اب وہ تحریک انصاف کے رہنما بن گئے طلبہ سیاست سے مرکز کی سیاست میں ایکٹیو ہوئے یہ میرا دوسرا سال تھا یہ مراد سعید بتا رہے ہیں کہ میرا صرف دوسرا سال تھا گراؤنڈ کے ورکر کے ساتھ بڑا قریبی اور مضبوط رابطہ تھا ہم نے طلبہ سیاست تو بڑے انقلابی ایجنڈے پہ کی تھی اب جو ہر ایرے غیرے کو اپنی پارٹی کا کرتا دھرتا بنتے دیکھا تو تل ملا کے رہ جاتے بنتا بھی تھا ہماری پارٹی ہائی جیک ہو رہی تھی اور ہماری آنکھوں کے سم نہیں ہو رہی تھی خموش کیسے رہ سکتے تھے ہر میٹنگ میں کبھی کسی کو چیلنج کر رہے ہیں کبھی کسی کو خان صاحب کو ایک کی پروفائل بتا رہے ہیں کبھی دوسرے کی بہت قریب تھا کہ کسی دن کسی کو گیر کر پیٹ ڈالتے یا خود ہی پڑ جاتے ایک دن خان صاحب نے بٹھایا اور سمجھایا دو باتیں یہ امران خان نے مراد سیگھ کو لیسن دیا آج سے دس بارہ سال پہلے انہوں نے کہا یاد رکھو ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوں گی لوگوں کی سٹرنگز کو دیکھو صرف خامیوں کو نہیں آپ کو اپنے نظریے اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے پڑتا ہے ایسے وقت میں اپنی انا اور پسند نا پسند کو پسے پش ڈال کر لوگوں کی سٹرنگز اور ویکنسز کمپیر کرو دیکھو آیا وہ تمہارے مقصد کے حصول کے لیے معاوند ثابت ہو سکتے ہیں یا ان کی کمزوریاں تمہارے کاز کو نقصان پہنچائیں گی دوسرا چوز یور بیٹلز ہر ایشو پر لڑ جانا بڑ جانا ضروری نہیں ہے یہ بات وہ بار بار اور ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی پارٹی لیڈرشپ کسی نون ایشو میں اوریجنی لگتی ہے اور جو کہ عموماً ہوتا تھا کیونکہ دوسری طرف کے لوگوں کی تو یہ سروائیول کی جنگ ہے مختلف پروپاگینڈوں کا سامنا تو مستقل ہی رہتا ہے تو وہ کرکٹ کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں ویل لیفٹ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر بال کو کھیلا جائے ہمیشہ اپنی نظر بڑے مقصد پر مرکود رکھیں اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھو اور اس پر اپنی نظر مرکود رکھو فوکس رہو کوئی بھی ڈسٹریکشن تمہیں اس مقصد سے نہ ہٹا پائے طریقہ انصاف پاکستان کی اکلوتی سیاسی جماعت ہے جس کو عوام نے کھڑا کیا ہے عوام نے بنایا ہے اس کے والی وارث بھی عوام ہیں جو لوگ یہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ فلٹر ہوتے جائیں گے خود کو ایکسپوز کرتے جائیں گے جن جن کا نظریہ ہم سے الائن نہیں ہے وہ خود ہم سے دور ہوتے جائیں گے تم اپنا وقت اور انرجی ان پر برباد کرنے کے بجائے اپنے مقصد پر فوکس رکھو آج کے حالات یہ عمران خان کی ساری بات تھی جو بتائی ہے اب مراز حید کہتے ہیں آج کے حالات کے تناظر میں آپ کے لیڈر کی ازادی آپ کے منڈیٹ کی واپسی آپ کے وہ امیڈیٹ گولز ہیں جن سے آپ کی توجہ اٹانے کے لیے ایک کے بعد ایک ڈسٹریکشن تیار کی جا رہی ہے فیصلہ آپ کا ہے آپ نے عمران خان کی بات مان کر اپنی نظر مقصد پر رکھنی ہے یا اپنے لیڈر کی ادایت پر سے پش ڈال کر اس کے کاث سے ہٹنا ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ساتھ ان کی زندگی کے حوالے سے اپنے منصوبوں پر عمل درامت کے لیے آپ کی توجہ عمران خان سے ہٹنے کے منتظر ہیں یہ بڑی گہری بات ہے جس وقت لوگ تھنڈے ہو گئے جیسی لوگوں کی توجہ عمران خان سے ہٹ گئی منصوبہ ساتھ عمران خان کو جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے یہ مراد سعید نے ساری کہانی اسی لیے بتائی ہے کہ ہر روز کبھی سوشل میڈیا پر کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی پارٹی کی لڑائی کے بتا دیا جاتا ہے کبھی علیمہ خان کی لڑائی ہو گئے کبھی فلان کی ہو گئے کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا یہ صرف ڈسٹریکشنز ہیں اور آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا مقصد پہ کھڑے رہنا ہے یہ ہے مراد سعید کا کہنا میں نے آپ کو کہا کہ اس پیپر پر آپ نے دھیار رکھنا ہے اس میں آپ نے ڈیٹس دیکھنی ہے قاضی فائد عیسیٰ پانچ سپٹمبر دوہزار چودہ کو سپریم کورٹ کے جسٹس لگے چھبیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں جب وہ ریٹائر ہوں گے تو اگلے چیف جسٹس بننا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے اور وہ جب ریٹائر ہوں گے تو چیف جسٹس بننا ہے منیب اختر صاحب نے اب یہ ڈیٹس صاحب دیکھ لیں قاضی صاحب سپریم کورٹ میں آئے تھے دوہزار چودہ میں چیف جسٹس بنے ہیں دوہزار تئیس میں ٹھیک ہے جی میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو میں نے قاضی صاحب کی پھرتیاں دیکھ کے آپ کو بتا دیا تھا اور میں پچھلے سال سے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں جب سے قاضی صاحب آئے ہیں کہ قاضی صاحب کا ایک ہی گول ہے اور وہ گول ہے انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے اس میں اوپر میری ٹویٹ ہے درمیان میں آپ دیکھیں تو قاضی صاحب اور شباز شریف آمنے سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور پھر نیچے جو اے آر وائی کی خبر ہے اس پہ غور کریں چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور اوپر میری اگر آپ ٹویٹ پڑھیں تو لکھا ہے کیا قاضی صاحب شباز شریف کے ساتھ اپنی ایکسٹینشن پر بارگین کر رہے ہیں ایک سال نہیں پورے تین سال کی ایکسٹینشن ورنہ سو موٹو فل کوٹ پراہ راستمات یہ صرف سوال اٹھایا ہے میں نے لیکن وقت ہی اس کا جواب دیکھا اور یہ میں نے بات اٹھائیس تاریخ کو کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس سالہ منصوبہ منصوبہ سازوں کا کیا ہے جو اس سامنے آگیا ہے جو اس ایکسٹینشن سے جڑا ہوا ہے سارے سسٹم کو سموتلی چلانے کے لیے قاضی صاحب منصوبہ علی شاہ ضروری ہیں لیکن بیچ میں منیب اختر صاحب نہ آ جائیں ان کو ہٹانا ہے رستے سے یہ کانٹا نکالنا ہے اب اس کا ایک علاج دریافت کیا ہے انہوں نے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کیا ہے آپ ان ڈیٹس کو دیکھیں قاضی صاحب سپٹمبر دوہزار تئیس میں چیف جسٹس بنے تھے آئینی ترمیم یہ پیش کی جائے گی کہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے یعنی جیسی بندہ چیف جسٹس بنتا ہے اس کی مدت ملازمت تین سال کی جارہی ہے ابھی قانون یہ ہے یہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ چیف جسٹس بنتا ہے جیسے ہی اس کی عمر 65 سال ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے بشک اس کو چیف جسٹس بنے ایک دن ہوا ہو اگر ایک دن بعد بھی 65 سال کا وہ ہو گیا تو اس کو ریٹائر ہونا پڑے گا یہ آئین میں یہ ترمیم لانے لگے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے دو قسم کی ترمیم ہو سکتی ہیں جس میں ایک یہ ہے اور یہ زیادہ حقیقت کے قریب کیونکہ اس میں منی بختر صاحب کو نکالنا آسان ہے آئینی ترمیم بلفرض آتی ہے اگلے مہینے اپریل میں آ جاتی ہے یا مہی میں آ جاتی ہے ابھی تو ٹائم ہے قاضی صاحب نے اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے ٹائم بہت ہے آئینی ترمیم میں لکھا جاتا ہے کہ تین سال چیف جسس کی مدد ملازمت ہوگی اور یہ آئینی ترمیم آج سے نافذ دلعمل ہوگی تو پھر جو بھی چیف جسس اس تاریخ کو ہوگا اس کی مدد ملازمت اس تاریخ سے آگے تین سال ہو جائے گی یعنی قاضی صاحب کو سپتمبر دوزار تئیس سے نہیں بلکہ دوزار چوبیس کے میئی جون سے جب بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے وہاں سے آگے تین سال مل جائیں گے دوزار چوبیس سے تین سال کا مطلب ہے دوزار ستائیس تک قاضی صاحب چیف جسس ہوں گے یہ ایک چانس ہے ایک یہ ہے کہ سپتمبر سے ہی گنا جائے اور قاضی صاحب تین سال پورے کر کے اور ریٹائر ہو جائیں دوہزار چھبیس میں دوہزار چھبیس میں قاضی صاحب ریٹائر ہوں تب بھی ان کو فائدہ ہے سیس سے چھبیس جو تین سال بنتے ہیں کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صورتحال کیا بن رہی ہے دوبارہ یہاں دیکھیں آپ منیب اختر صاحب دوہزار اٹھائیس میں پینسٹھ سال کے ہوکے ریٹائر ہو رہے ہیں اگر قاضی صاحب کو بل آخر ایکسٹینشن مل جاتی ہے اور بل فرز سپتمبر سے ہی ملتی ہے تب بھی ان کے تین سال میں دوہزار چھبیس میں وہ ریٹائر ہوں گے پھر آ جائیں گے منصور علی شاہ صاحب جو ویسے دوہزار ستائیس میں ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن ان کا کیونکہ ابھی ٹائم ہوگا پینسٹھ کا ہونے کا وہ بن جائیں گے چیف جسٹس دوہزار چھبیس میں وہ پھر چیف جسٹس رہیں گے دوہزار اٹھائیس تک یعنی منیب اختر صاحب بیچ میں ریٹائر ہو جائیں گے جو واحد جج رہ گئے ہیں ان کو اپینٹی اسٹیبلشمنٹ جج کہہ سکتے ہیں وہ بغیر چیف جسٹس بنے ہی ریٹائر ہو جائیں گے ورنہ اکتوبر میں منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں وہ جیسے ریٹائر ہوں گے منیب اختر صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے اگر منیب اختر صاحب کو رسے سے ہٹا لیا جاتا ہے تو اگلے آٹھ دس سال تک ان کے رسے میں کوئی بڑا کانٹا نہیں ہے یا یا فریدی صاحب ویسے تو قاضی گروہ کے اجاز ہیں لیکن کبھی کبار ان کے اندر بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ جھاگ اٹھتا ہے لیکن وہ کوئی اتنا تگڑا نہیں ہوگا جب منصور علی شاہ صاحب ریٹائر ہوں گے یا یا فریدی صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جو دوسری انٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں جو منیب اختر صاحب کے ساتھ کڑی رہی ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلہ دیا وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گی دو دار اکتیس میں یعنی چھبیس سے انتیس تک منصور علی شاہ انتیس سے دو دار بتیس تک یا یا فریدی جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایج میں اس کو تھوڑا نیچے کرتا ہوں شاید آپ کو نظر آ جائیں یہ ریٹائرمنٹ کی ایج لکھی ہوئی ہے یہ تیسرے آپ دیکھ لیں کولم میں آئیشہ ملک صاحبہ دو جون دو دار اکتیس کو ریٹائر ہو رہی ہیں اور دو دار بتیس تک یا یا فریدی صاحب چیف جسٹس رہیں گے یعنی ان دو ججز کو جنہوں نے گستاخی کی تھی ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلہ دینے کہ ان کو سزا کے طور پر اب چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا نمبر دو کیونکہ یہ سسٹم کم از کم دس سال چلانا ہے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہ آئے جو اس ملک میں جمہوریت بحال کر دے اب آپ سمجھ رہے ہیں اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے مکمل مارشل لا ہے اس ملک میں ہاں ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدت ملازمت بڑھا دیں اگر سب کو چیف جسٹس بنانے دینا چاہتے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے تو کہیں جی کہ چیف جسٹس 67 یار تک چیف جسٹس رہیں گے تو قاضی صاحب کو آٹومیٹکلی مزید دو سال مل جائیں گے منصور علی شاہ کو کیونکہ تین سال ملنے ہیں ان کے تین ہی رہیں گے اور اس طرح سے منیب اختر صاحب کو جو ایک سال یا سوا سال ملنا ہے وہ اتنا ہی رہے گا سب کے مدت اتنی رہے گی اگر صرف ان کی ایج بڑھا دی جاتی ہیں ان کو اس سے فائدہ یہ ہوگا دو سال بڑھانے سے کہ قاضی صاحب کو مزید دو سال جب مل جائیں گے تو اس نظام کو وہ بچا کے بھی رکھیں گے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ایکسٹینشن ہو جائے گی بڑے صاحب کی بھی یہ نظام بھی چل جائے گا بڑے صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی ہر بندہ پروٹیکٹڈ رہے گا یہ ہے ساری گیم جو اس ٹیم چل رہی ہے دو سال کی اور آج کیونکہ خبریں واضح آ چکی ہیں کہ آپ آزم نظیر طارد صاحب ایک آئینی ترمیم کے بارے میں کام کر رہے ہیں دن رات جس سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے یہ صرف قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے یہ باقی لوگوں کو رستے سے ہٹانا بھی ہے اتنی گہری گیم ہے اور آپ سوچیں کہ یہ سب جب ہو رہا ہے تحریکی انصاف کے اندر سوشل میڈیا پر لڑائیاں جاری ہیں کرنے والے کون ہیں گھس بیٹھئے جو تحریکی انصاف کے ساتھ دس بیس بیس سال سے ہیں جو جان ماری ہے سب کچھ کیا ہے مارے کھائی ہیں ان کی لائلٹی کو کوسچن کر رہے ہیں کچھ نئے آنے والے لوگ لیکن یہ فلٹر ہو جائیں گے جیسے عمران خان نے مراد سید کو کہا تھا کہ تحریکی انصاف وہ چھلنی ہیں کہ اس میں جو بھی گندہ ہوگا وہ فلٹر ہو کے باہر نکل جائے گا اور وہی لوگ رہ جائیں گے جو عوام کے لیے کھڑے ہیں جو پاکستان کے لیے کھڑے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک پیشن کو ہی کر دوں کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پاکستان کے لیے ایسے ہیں جیسے کسی جگہ پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جائے پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کا مطعمل نہیں ہو سکے گا قاضی صاحب نے ایک ایکسٹینشن کی لالچ میں پاکستان کا آئین قانون جمہوریت سب کا سودا کر دیا بلے کا نشان چینہ آروں کے ذریعے الیکشن کروائے اور اس کے بعد مخصوص نشیتیں نہیں دیں جس فیصلے کی وجہ سے دوسری طرف دو تیائی اکثریت ہو رہی ہے پوری اور جس کی وجہ سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی صرف یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے ان غیرت مند ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جن ملکوں میں غیرت نہ ہو یعنی جن عودے داروں میں جن ملک کے عودے داروں میں غیرت نہ ہو ملک میں تو بہت سارے غیرت مند لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں میں اور کھڑے بھی ہوئے ہیں انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہے لیکن جہاں پہ عودے دار ایسے ہوں اس ٹائم چار سے پانچ لوگوں نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا ہے یہ قبضہ چھڑوایا نہ گیا تو پاکستان خدا نہ خاصتہ نہیں بچے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کا قانون نہیں بدلتا پڑی ایکوں میں پہلے تباہ ہوئی ہیں تو ہم کوئی خاص ہیں ہم دنیا کا ہر گناہ کریں اور ہم بچے رہیں ہر بشرمی بغیرتی کریں اور بچے رہیں ایسے نہیں ہو ہم پہ وہ لوگ غالب آئیں گے وہ مسلط ہوں گے جو ہماری بینڈ بجائیں گے فیلال تو ہم کے اجتماعی گناہوں کی سزا مل رہی ہے بعد میں جو بھی مسلط ہیں ان کا بھی بڑا برا حشر ہونا ہے ان لوگوں نے بھی اپنا عبرتناک انجام دیکھنا ہے ان کی نسلوں نے دیکھنا ہے اور ان کے انجام سے آگے آنے والے سارے فیراؤن عبرت پکڑیں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا پہلے